سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ کر اپنے لئے استخارہ کروا سکتے ہیں سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں ایک دفعہ احادیث نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے مرضی کرو تم ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جو عیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہو یا غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہو قبروں کو سجدہ یا سجدہ گاہ نہ بناو نہ ہی قبروں کو سجدہ کرو لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر رہتے ہیں جب اجنبی یا مسافر سفر کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کس مقام پر جانا ہے یا ہم کب تک اپنے مقام تک پہنچیں گے اجنبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے اور کہاں نہیں پہنچنا ترو تازہ رکھتا ہے جو حدیث سنے اور آگے بڑھا دے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر کوئی حدیث ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو وہ لوگوں تک کنچائیں تاکہ اس کا سواب آپ کو بھی ملتا رہے الحمدلیلہ آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے بہت لا جواب ہے اگر آپ اپنے بیوی کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا بیوی اپنے شوہر کے لئے کرنا چاہتے ہیں بہن بھائی جو ہیں ہمارے چینل پر ہے اگر ان کو اس قسم کے وظیفہ کی ضرورت ہے تو یہ بھی ہم نے کسی کی فرمائش پر وظیفہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں میاں بیوی میں بہم محبت پیدا کرنے کے لئے آج میں وظیفہ بتاؤں گی میری ایک بہت اچھی سسکرائبر ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے جو شوہر ہیں وہ مجھے بہت مارتے ہیں ہم مجھے کھرچہ بھی نہیں دیتے یعنی پیسے بھی نہیں دیتے اور میرے سات بچے ہیں لیکن مجھے بندی جتنے بھی پیسے دیتے ہیں وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ میں ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو مجھے وہ پیسے بہت کم لگتے ہیں تو آج اسی سلسلے میں بات کریں گے یہ وظیفہ بہت پیارا ہے اس وظیفے کو کسرت سے جو ہے خواتین پڑھیں اور ایک بات یاد کروا دوں کیونکہ اگر آپ نے آپ کے شوہر گھر آتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ایک چیز تیار کر کے رکھنی ہے آپ جو چیز آگ میں نہ پکی ہو جیسے آپ میٹھا شربت تیار کر سکتے ہیں میٹھا دودھ چائے ٹھیک ہے آپ چائے استعمال کر سکتے ہیں اب چائے کا استعمال بتا ہے کس طرح کرنا ہے آپ نے چائے آپ بنا کر پہلے رکھیں آدھا گھنڈہ پہلے ٹھیک ہے بنا کر رکھیں جیسے آپ کی اس کے پر پہلے سے آدھا گھنڈہ پہلے ہی آپ دم کر دیں دم کرنے کے بعد آپ نے جو ہے بار میں بے شک دس دفعہ گرم کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آدھا گھنڈہ پڑھائی کر کے اس کے پر آپ نے رکھ دینا ٹھیک ہے آپ نے یا کبیرو آپ نے یا کبیرو کا ورد کرنا ہے ٹھیک ہے اتنی آپ اپنی کا کرنا ہے آپ کے ہسپرنٹ کے درمائن اتنی محبت پیدا ہو جائے گی اول آخد روشی کے ساتھ یا کبیرو کا ورد آپ نے کرنا ہے کم مس کم تیتیس مرتبہ یا پھر بہتر مرتبہ اول آخد روشی کے ساتھ اس چائے پہ پانی پہ میٹھے پہ میٹھائی پہ چینی یا کوئی میٹھائی ہوتی ہے اس پہ کھیرو گھر میں کچھ میٹھا بنی اس کے پر آپ دم کر دیں آپ دم کر کے آپس آپ کا یہ کام فتم ہو گیا تو انشاءاللہ آپس میں اتنی باہمی محبت ہو گی کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں آپ یقین مانیں تین سے چار دن آپ یہ عمل کریں زیادہ دن نہیں کھو رہی یا پھر ایک ہفتہ آپ یہ عمل کریں اس عمل کا اثر پھر دیکھئے گا جب اس کے تین دن یا سات دن مکمل ہو جائیں گے یہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو محبت جو میعہ بیمی میں باہمی رکھنے کے لئے بہت لا جواب ہے آپ ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ اس کا جو مطلب کے فرق ہے آپ کے سامنے واضح ہوگا آپ اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کا بھرپور مدد کروں گی وہ بھی آپ کو جو بیاکوشنا چاہیں گے بتا دوں گی اور ساتھ میں آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگر کوئی بات آپ کو پسند آتی ہے تو لوگوں تک پنچائیں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کمرس ووکس میں کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ